چل یار چل سوار چل دنیا نہیں ہے ہر بابا جانو میں کمال کی خبر لائے ہوں کمال صاحب کے انتقال کی خبر میں سن چکی ہوں نبیل بہت افسوس ہوا اوہ نہیں یار جانو یہ اور خبر ہے بھئی اچھا کیا خبر ہے جانو تمہارے اس ٹیلنٹڈ شوہر کا آج انٹرویو ہے کیا تمہارا انٹرویو کوڑ لے رہا ہے اوہ جانو میں جوب کے انٹرویو کی بات کر رہا ہوں تم جوب کر ہوگی نبیل ہاں جانو اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اپنی بیوی اور بچی کا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا مجھے تو یقین نہیں آرہا نبیل کہ تم سچ موچ بدل گئے ہو میں بہت خوش ہوں کیسی لگی جانو میری ایکٹنگ ایکٹنگ ہاں جانو ایکٹنگ تمہیں کیا لگا میں واقعی نوکری کروں گا جانو وہ تمہیں رہسل کر رہا تھا یار ہاں جانو میں نے سوچ لیا کہ میں ایکٹنگ کروں گا مجھ جیسے ہیرو کی اس انڈسٹری کو شدت سے ضرورت ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو میرا دماغ مت کھاؤ اچھا ٹھیک ہے جانو پھر جلدی سے لاؤ دس ہزار نکالو دس ہزار کس لیے جانو اگر میں نے اتنا بڑا سٹار بننا ہے تو دس بیز ہزار تو میری جیب میں ہونا چاہیے نا جیسے ہی پہلی فلم سائن کروں گا تمہارا کرزہ سوت سمیت واپس دوں گا میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے تمہاری فضول خرچیوں کے لئے اچھا جانو ڈیڑھ دو سا ہی دے تو میں انڈے والا برگر کھا لوں گا جانو شراب نبیل اوکے جانو یاد رکھنا جانو تم نے ڈیڑھ دو سا روپے کے لئے مجھے کیسے تو تکا رہا ہے ٹھیک یاد رکھوں یا اللہ یا اللہ میرے سسر کے دل میں رحم ڈال دے وہ اپنی ساری جاہداد میرے نام کر دے پھر میں گن گن کے بدلے لوں گا اپنی بیوی سے اے اوہ بھائی یہ کس کا میسیج آ گیا اوہ یا اللہ تیرا شکر ہے اوہ میرے سسر نے دس ہزار روپےہ ڈال دیا محمود صاحب کو بتاتا ہوں محمود 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 کتنے دنوں سے آپ مجھے کہیں گھومانے نہیں لے کے گئے کیوں نہ ہم سی ویو چلے مجھے اونٹ پہ بٹھا دیں پلیز ارے رہنے دو ممتاک یاد دیا پچھل نفاتوں میں میں سی ویو پہ لے گیا تھا ارے اونٹ پر بیٹھی ہی تھی تم تو اونٹ نیچے بیٹھ گیا تھا اچھا پر چھوڑے چل کے باہر نہ مجھے تھوڑی بہتی شاپنگ کرا دے میں تو گھر میں بیٹھی بیٹھی بڑی وہ ہو گئی ہوں موٹی چوبے موٹی نہیں وہ جو آپ دن با دن ہوتے جا رہے ہیں بھئی میں تو دن با دن پرکشش اور حسین ہوتا جا رہا ہوں پلیز مجھے بور نہ کرو تو ہاں ہاں بور یاد آ گیا کب سے گھر میں بیٹھی بیٹھی بور ہو رہی ہوں ماں جی محمود صاحب تیار ہو جائے ہم باہر جا رہے ہیں لو ارے مجھے پہلے ہی تمہاری ماں پریشان کر رہی تھی اوپر سے تم بھی آن ڈھمکے ہو ارے بھئی میری ابھی تک پینچن نہیں آئی ہے میں کسی کو باہر بار نہیں لے کے جا رہا ہوں اوہ محمود صاحب بس کر دیں یار آپ لوگ بس تیار ہو جائیں میں کھلاوں گا آج آپ لوگ کو باہر کھانا میرے پاپا جی نے مجھے دس ہزار پہ بھیجے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا نبیل؟ ارے یہ دس ہزار نہیں ہے دس لاکھ ارمے ہیں اوہ شوشے پتر دیکھ اپنی ماں کو نہ بھولی کس طرح تیری ماں نے نہ پیٹ کاٹ کاٹ کے تجھے اتنا لمبا کیا ہے ہیں دو تین لاکھ تو میرے بنتے نا پھر ویسے نبیل حق تو میرا بھی بنتا ہے تمہارا باپ ہوں میں ہے بس کر دیں موسیٰ میرے پاس پیسے کیا ہے اور آپ کی ممتہ جا گئی مجھے سب یاد ہے میں آپ سے گن گن کے بدلے دوں گا مجھے تم اس سے گن گن کے لوگے وہ بدلہ ہوگا ہاں جی اچھا جی میں ابھی خوبزورت کا بتا کیا یا دنگ دنگ چک 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 چار پیسے کسی کے بعد آجائے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے دیکھا اپنے بیٹے کو چانوں چانوں میں تمہیں ایسی خبر دوں گا جسے سن کر تم پاگل ہو جاؤ گی اس گھر میں رہ کے میں ویسی عادی پاگل تو ہوں جانو ہمارے پیارے پاپا جی نے میرے اکاؤنٹ میں دس لاکھ رویے ڈال دیا ہے کیا؟ دیکھ لو جانو آخر میں میرا کنجوز سوسری کام آیا نا پاپا ایسے کیسے اتنی بڑی رقم تمہیں دے سکتے ہیں میں پوچھتا ہوں پاپا سے آخر ہیرے کی کتر جہوری کو ہوتی ہے جانو پاپا جی نے یہ دس لاکھ مجھے بزنس کے لیے بجوائے ہوں گے اب تم دیکھنا میں کتنا بڑا بزنس میں بتا ہوں اچھا کیا بزنس کرو گے تو؟ جانو میں سوچ رہا ہوں کہ میں آرٹیفیشل جیلری کی دکان ملا نوں شجی حیدر کی طرح اس کے بعد پھر میں کیا کروں گولڈ کی جیلری کی دکان منا ہوں دین میں پھر ڈائیمنڈ کو مرچنٹ بن جاؤں ہاں اور پھر تمہاری آنکھ کھل جائے گی نیت سے ہے نا خوبصورا تم جیسی بیویں ہوتی ہیں جو شہروں کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتی تم پھر سے کوئی ڈراما کر رہے ہو نبیل میرے پاپا اچھی طرح جانتے ہیں میرے ٹیلنٹ کا؟ نہیں تمہارے نکمے پن کو تو پھر انہوں نے میرے ایکاونٹ میں دس لاکھ کیوں ڈالے؟ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دس یہ دس لاکھ نہیں ہے نبیل اب تم جلو مت خوبصورت کہ تمہارے پاپا نے تمہیں پیتے نہیں بھیجے نبیل یہ دس لاکھ نہیں دس کڑوڑ ہیں کیا؟ یں pallm کیا 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 ہے تنہے میرے پتر کے ساتھ فریزے نا؟ خوبصورت ماں جئی ہاں کیا کیا ہے تنہے میرے خوبصورت پتر کے ساتھ جانو جانو میںحور صاحب میں کروڑ پتی ہو گیا میں کروڑ پتی ہو گیا میں کروڑ پتی ہو گیا اصدقفر اللہ ارے مومو لگتا ہے اس کے دماغ پہ کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے ارے کچھ پڑھ کے بھونکو او نہیں یار محمود صاحب میں سچ مچ کروڑ پتی ہو گیا ہوں پاپا جی نے میرے ایک آنڈ میں دس کروڑ ویٹ ڈال دیا ہے ہوشووشے چال پتر جلدی سے تیار ہو جا اس چڑیل کو چوٹی سے پکڑ کے نہ گھر سے باہر نکال دے اس نے مجھے بڑے دکھ دیئے میری ابھی پاپا سے بات ہوئی ہے یار پاپا نے نہیں ڈالے دس کروڑ تمہارے اکاؤنٹ میں ارے تو پھر وہ کون ہے جو نبیل کے نام اتنی دولت کر سکتا ہے بل گیڈز میں بتا رہا ہوں محمود صاحب آپ کو کہ یہ غیب سے میری مدد ہوئی ہے غیب سے الحمدللہ شاٹ اپ نبیل مجھے لگتا ہمیں پولیس کو فون کرنا چاہیے بچپن میں تو چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا تھا میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ بڑے ہو کہ تو بینکی لوٹنا شروع کر دے گا ٹپو اوہ ماں جی میں نے کوئی بینک نہیں لوٹا یار اور تم پولیس کو کیوں بلاوگی یار جانو کیا ہو گیا تمہیں یہ میری محنت کی کمائی ہے بھئی ارے کانسی محنت کی بھئی اوہ یار محمود صاحب میں نے سو سو کر اسی دن کا خواب دیکھا تھا اور الحمدللہ آج میرا وہ خواب رنگ لے آیا ہمیں پولیس کو ضرور اطلاع دینی چاہیے جانو اصل بات پتا کیا ہے تم سے نا ایک کروڑ پتی شاور برداش نہیں ہو رہا میں امیر ہو گیا ہوں بس تم سے یہ ڈائجرسٹ نہیں ہو رہا میں امیر ہو چکا ہوں یا ہو رجل ببل بناتے چلتے ہیں دریان کے بار نکلتے ہیں اس بور کی دے کی جائے گی بلے اس بور نکلتے ہیں اور ببل بناتے چلتا جا کوئی آہے جاہے چلتا جا اور ببل پلاے چلتا جا کوئی آہے جاہے چلتا جا نبیل یہ سب ٹھیک نہیں ہے میری بات کان کھول کے سن لو خوبصورت پہلے تم بولتی تھی میں سنتا تھا اب میں بولوں گا تم سنوگی لیکن نبیل یہ پیسے تمہارے نہیں ہیں یہ میرے پیسے ہیں میں جو چاہے خرید سکتا ہوں بلکہ یہ گھر بھی میرا ہے میری بات ہو گئی ہے جاویز صاحب سے میں نے انہیں دس لاکھ روپیا ٹوکن بھی دے دیا راضی ہوں بیچنے کے لیے کیا نبیل تم اس طرح یہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جانو بلکہ ہاں میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ میں پھر سے شادی کر رہا ہوں کیا تم دوسری شادی کرو گے نبیل میں دوسری تیسری چوتھی سب ایک ساتھ کر رہا ہوں نبیل تم ایسا نہیں کر سکتے چاندی کا کیا ہوگا چاندی پرانی ہو گئی ہے جانو اب میرا نیا بیٹا ہی آئے گا نبیل میں ابھی میریج بیورر سے آ رہا ہوں دڑا تڑ میرے رشتے آ رہے ہیں اور میں نے پلان کیا جانو کہ میں ڈیفرنٹ بی بیوں کو ڈیفرنٹ جگوں پر رکھوں گا ایک کو امریکہ میں رکھوں گا ایک کو ہالنڈ میں رکھوں گا اور ایک کو لنڈن میں رکھوں گا اور مجھے تمہیں میں میاں چننو بھیٹھوں گا تم باقی کی زندگی میاں چننو میں گتار ہوگی میں اپنے پاپا کے پاس چلی جاؤں گی پھر ہاں جانو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے جتنی جلدی ہو سکے اپنی شکل گم کرو اور میں یہ گھر خرید کے ماں جی کا نام کر رہا ہوں اپنی ماں کے نام نبیل یہ مومو تم اپنی زبان سے نام نہ لینا تمہارے موں پہ چھالے پڑ جائیں گے آپ پولیں دس کروڑ دس کروڑ کروڑ آپ سے تو بھلا نہیں جاتا تمہیں ہاں بھائی علی عمران کیا ہوا بھائی مجھے دو گھنٹے کے اندر اندر میری چھت پہ ہیلیکاپٹر چاہیے بھائی ہاں پیسوں کی فکر مت کرو یار میں ڈیسٹینیشن ویڈنگ کر رہا ہوں یار مجھے پہنچنا ہے پیرس پہنچنا ہے بھائی اوہ یار پلیز یار پلیز یہ پیسوں کی بات مجھ سے نہ کیا کرو یار اوکے بھائی اوہ یار یہ مجھے میریجر کو فارق کرنا پڑے گا یار ایسی کام کا نہیں ہے نبیل تم اپنا میریجر مجھے رکھ لو نا میں تمہارے پیسے کو بڑے سنبھال کے رکھوں گا اوہ سٹ ڈاؤن اتنے بڑے مو والا میریجر رکھ لوں آپ کے مو کے چکر میں مجھے ہار جگہ مو کی کھانی پڑے گی بھائی پتر ماتے گو ٹو پیرس ہاں مہ جی آئیفل ٹاور کے نیچے کل میرا نکاح ہے ہوشوش تو دیکھنا پتر میں نے بھنگڑے ڈال ڈال کے جیفل ٹاور ہلا دیں جیفل ٹاور نہیں ہے مہ جی آئیفل ٹاور ہے آپ ٹینشن نہ لیں اپنا سمان باندھے کیا یاد کریں گی آپ اجنبیل وہ تمہاری شیروانی کا کیا ہوا بھائی اے کام کرو مجھے نہ دو تین لاکھ رپیہ دو میں تمہیں بہترین سی شیروانی سلوا کے دیتا ہوں اور غریب آدمی اپنی شیروانی اپنے پاس رکھو میں آوڈر کر چکا ہوں شیروانی پانچ پانچ تولے کا ایک ایک بٹن لگایا ہے اس میں سونے کا سونے کا بٹن جی پتر دو بٹن مجھے دینا میں کنڈے لگوا کے نہ ٹاپس بنوا لوں گی اس کا ٹیا آدمی نے مجھے سونے کی کوئی چیز کبھی بنا کے نہیں دیے ارے کیا کہہ رہی ہو تم ابھی پیچھے تو میں نے کنگن بنوا کے دیے تمہیں ممتاز دیکھا دیکھا پتہ نہیں کس ممتاز کو کنگن بنا رہا ہے یہ شخص ارے ممتاز تمہارا نام ہے بھائی مومو ہوشوشوشو بیٹ نی مائنی مڈو نا ارے مہا جی آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں اب آپ کا بیٹا ہے نا آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دے گا زیورات کے وہ جو تم اس کے قدموں میں لگاؤ گے وہ زیورات کا ڈھیر ہوگا جی اچھا جی اوکے مہا جی آپ اپنی پیکنگ کر لیں میں ذرا کرنسی ایکشینج کر آگے نا یورو لے آؤں ہم نے آئیفل تاور کے اوپر جا کے انگریز فقیروں کے لیے یورو بھینکنے ہیں بڑا مزا آئے گا مہا جی بڑا مزا آئے گا میں ابھی آیا وہ somos مم م romo نبیل سے کونہ کیم مجھے بھی اپنے ساتھ پیرس لے جائے آپ کونیا انکل عifa اے یہ پکڑ اوہ ٹیوب لائٹ میں یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں اچھا تو تو وہ لینے آیا ہوگا اوہ وہ کیا وہی جو اسمان میں ہوتا ہے اوہ نہیں نہیں جو بڑا خوبصورت ہوتا ہے نا نائن 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 ارے خوبصورت تو میری بیوی چندہ تھی جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئے چندہ ہاں ہاں یاد آیا تو یہاں چندہ لینے آیا نا بچو چندہ لینے نہیں آیا ہوں میں نبیل سے ملنے آیا ہوں نبیل سے پر یہاں تو کوئی نبیل نہیں رہتا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایڈریس تو یہی ہے میرے بیٹے کا نام تو سلیم ہے اور وہ کروڑ پتی ہے بچو اچھا آپ کا بیٹا کب سے کروڑ پتی ہے یہی کوئی چھے ساتھ گھندے سے اچھا تو میرے پیسوں پہ وہ آیاشی کر رہا ہے کہاں چھپا بیٹا بھائی نگال اس کو قسم سے بھائی مجھے تو کچھ نہیں پتا نبیل کو سمجھائے یار خوبصورت میں تو کب سے اسے سمجھا رہاوں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ پیرس لے جائیں وہ سوننی نہیں رہا اوہو میں پیرس لے جانے کی بات نہیں کر رہی پولیس سے بات کرنے کی بات کر رہی ہوں کروں ہیں کیا چاہیے تمہیں پپی اے نبیل اور یار محمود سب کیا ہو گیا آپ کو اب میں کروڑ پتی ہوں اور آپ جائلوں کی طرح باز دے رہے ہیں نبیل 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 یہ گن پوائنٹ میں مجھے پپی مانگ رہا یا بھائی کیا چچورپن لگا رکھا ہے تم نے تجھے پتہ نہیں ہے میں تازہ تازہ کروڑ پتی ہوا ہوں یہ کچھ نہیں ہو سکتا اگر تمہیں دو چار لاکھ روپے بھیگ چاہیے تو میں حاضر ہوں پپی نام ہے میرا پپی اور میں اپنے پیسے واپس لینے آیا ہوں سمجھا کون سے پیسے بھائی میں نے آج تک تجھ سے ادھار ہی نہیں لیا لیکن تمہیں اتنے پیار سے کہہ رہے ہو تو میں تمہیں دو چار لاکھ روپے دے سکتا ہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھ کو نا اپنے پورے دس کروڑ روپے چاہیے اپنے بلاک کا پیسہ نا میں ایسے جانے نہیں دوں گا مجھ کو پورے کے پورے پیسے چاہیے ہو یہ پر اگاون نمبر اس میں پیسے ٹرانسور کر جلدی اوشا وشا شکیل تو پھر سے وہ ہی ہو گیا وہ کیا ماں جی اب بھوکا ننگا بچونا پورے کے پورے دس کروڑ روپے واپس آئی ہے ایک روپیا بھی کم ہو نا اس کے اندر جتنی گونیاں تیرے انتر فارتوگوں میں اوکے پپی بھائی اوکے پپی بھائی اوکے اوکے پپی بھائی اوکے اوکے پپی بھائی اوکے بیٹے پپی بھائی جانو جانو مجھے معاف کر دو جانو چانبیل بھول گئے کچھ در پہلے کس طرح کی باتیں کر رہے تھے تم مجھ سے جانو وہ تو میں نے تم سے چھوڑا سا محصوم سا ننہ سا مزار کیا تھا نا اور وہ جو دوسری تیسری اور چوتھی شادی تم ایک ساتھ کرنے والے تھے وہ اور پارس کا کیا ہوا جانو تمہارے ہوتے ہوئے میں دوسری شادی کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں جانو وہ تو پھر میں نے مزار کیا تھا آل جانو مجھے بچالو بچالو پلیز جانو کیونکہ وہ ببی بھائی جو ہے نا وہ پیسے لیے بغیر نہیں جائے گا تو دے دو اس کے پیسے جانو ان پیسوں میں سے تو بیس لاک روپے آپ نے خرج کر چکا ہوں تو اب میں کیا کروں جانو پاپا جی سے کہہ گے بیس لاک مکوالا پلیز پلیز کارگز نہیں نبی میں اپنے پاپا کو ان کاموں میں بلکل چامل نہیں کروں گی جانو اتنی سنگ دل مت بنو اپنا سوہاگ بچالو جانو وہ جو پپی بھائی ہے نا وہ تمہیں بیوہ کرنے پہ تلا ہوا ہے یار اور تمہیں پتہ نہیں ہے ایک بیوہ کی سندگی کتنی مشکل ہوتی ہے تم میری فکر نہ کرو نبیل میں زیادہ عرصے بیوہ نہیں رہوں گی کیا ہاں ہاں میں تمہارے مرنے کے بعد دوسری شادی کر دوں گی جانو شراب نبیل اوکے جانو اتاروں یہ کپڑا کی زیگے آئیے 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 آئیں چچی بھائی آئیں 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 ادھر بیٹھ جائیں آپ آئیں 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 چلیں یہ دیکھیں چچی بھائی یہ ہمارا وہ ہے آ با باغ ہمارا باغ ہے آر اس باغ میں بڑی پیاری پیاری وہ آتی ہے لڑکیاں؟ کیا؟ وہ جو اڑتی پھرتی ہیں ٹتلیاں 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 او او ایلو او چپ کرو تم دونوں باگ میں نا ٹتلیاں دیکھنے نہیں آیا ہوں پیسہ لینا ہے اپنا پیسہ بھئی اب پیسے تو نبیل ہی واپس کرے گا نا اور صبح سے دونوں ہاتھوں سے پیسے لٹا رہا ہے وہ او ایلو او میری بلیک کے کمائنہ وہ اس طرح نہیں اڑا سکتا ایک گلد اسے جپی بھائی جو پیسے نا آپ کو دیے گئے تو دیل کے ساتھ آپ کریں گے کیا؟ یہ دیل کون ہے اب؟ میرا پتر تو میں نہ اسے جان سے مار ڈالوں گا میں تو کہتا ہوں پپی بھائی اس چور کو تڑپو تڑپو کے مارنا بخشنا نہیں ہے اسے خبردار مستقیم جو میرے دیل کو کسی نہ ہاتھ بھی لگایا تو اے اممہ جی اوہ ہیلو تو اس کی حصے کی گولی تم کھالو اے نہیں پتر میں تو مزاک کر رہی تھی میرے طرف سے دو گولیاں اور مار دینا میرا تو بس ایک ہی پتر ہے تامبہ سونا آپ سونا نہیں مل سکتا کیونکہ یہ جپی بھائی اپنے پیسے واپس لے رہے اوہ پپی بھائی وہ یہ ساری چیزیں نا میں نے انہی پیسوں سے غریبی تھی آپ یہ ساری چیزیں رکھ لیں کیا کروں میں انکا مجھ کو میرے پیسے چاہیے ہیں دس کوروڑ روپے ہاں تو یہ چیزیں میں رکھ لیتیوں کیفیل دیکھو پپی بھائی تم نے جو بھی کرنا ہے نا اس کے ساتھ گھر سے باہر جا کرو مجھے اپنے گھر میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہیے بھر تو کتنی ظالم عورت ہے نسوین میں خوبصورت ہوں ماجی ہاں تجھے نہ بہت بڑی وہ ہے وہ کیا آہ جانو ساتھ ساتھ بتاؤ تمہیں کونسی بیماری ہے یار اوہ یار نبیل مجھے کوئی بیماری نہیں ہے اوہ ان کا مطلب ہے کہ اس کو بہت بڑی خوش فہمی ہے کہ یہ خوبصورت ہے ارے بھائی تم سب مل کے پپی بھائی کو پریشان مت کرو پپی بھائی آپ آرام سے نبیل کی جان لے اب آپ کو کوئی ڈسٹرم نہیں کرے گا یار میرے باپ باپ تو اولاد کے لیے سینے پر گولی کھا لیتا ہے میں اپنی ساری گولیاں ناشتے کے بعد کھا چکا ہوں نبیل اب گولی کھانے کی تمہاری باری ہے جل بھائی گنتی 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 انتاک تو اب پپی بھائی مجھے گنتی نہیں آتی ارے کوئی باد نہیں نبیل یہ کام تمہارے لیے میں کر دوں گا گنتی تو میں گن ہی سکتا ہوں جل ریڈی ایک دو تین آہ!!! اب بھائیا ناب پپی پسطول کے نیچے وہ بڑا تیرا بربانی ریچ جیسا مو ہے تجھے بجھواؤں گا میں سرکس میں وہاں تجھے لوگ بولیں گے شیر بن کتیا شیر بن نہ تیر نگل اس میں تو گولیاں ہی نہیں ہیں کیا میں 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 کیا بول رہا حرج شہر خود کتیا شہر چھوٹی ا собственно وَغ'! میں تو مزاغ کر رہا تھا آپ بُرة ہی چنف گا ٹکنت ان بھائی وہ تو میں نے ایسی بزنس پرپوزل دیا تھا سرکز والا اس میں دونوں بھائیوں کی بڑی کمائی ہو سکتی ہے پرپوزل؟ تیرا پرپوزل منعے کے لیے تیار ہو جب تو پپی بھائی بس آخری موقع دے دیں بس ایک گھنٹے میں پیسے لاکر آپ کے مو کیا مو پہ کیا کہہ دوں؟ نہیں نہیں میں 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 کہہ رو پپی بھائی آپ کے ہاتھ پر رکھ دوں گا تیرا نا ٹائم پورا ہو گیا یار پپی بھائی مرنے والی کی آخری خواہش تو گبرزنگ نے بھی پوری کی تھی اچھا اچھا بچ کر اتنا ایموشنل نا کر بتا تیری آخری خواہش کیا بس پپی بھائی مجھے ایک گھنٹہ دے دیں اگر میں نے ایک گھنٹے میں آپ کے پیسے واپس نہ کیے تو پھر بے شک مجھے گولی مار دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹہ ہے تیرے پاس جا جیلے اپنی زندگی تینک یو تینک یو پپی بھائی تینک یو ویری مچ پپی بھائی تینک یو یار پپی بھائی نے گھنٹے کی مولت دی ہے اب میں کیا کروں نبیل صاحب میری پیٹ کھو جا دو یار بہت کھجلی ہو رہی ہے میرے پاس نہ سٹیل کا کھرکھرا نہیں اچھا مہموسا مرنے سے پہلے میں کہیں آپ کو نہ مار دوں ارے بھئی یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے اب خود ہی بھگتا بسے جانو میں نے تم جیسی ظالم بی بی نہیں دے گی ایک بات یاد اکنا مر کے بھی میری روح یہیں بھٹکے گی دن رات اچھا وہ جو دن رات اس گھر میں بھٹکے گی وہ تمہاری روح ہوگی ہاں جی اچھا جی پتر تیری مرنے کے بعد جو تیری بنین کا میں پوچھا بنا لوں تو تیری روح مائنڈ تو نہیں کرے گی ہاں جی ہائی کفیل او یار بند کریں یہ ڈرامے آپ لوگ بٹس آپ کو فون کر کے کیوں نہیں بتا رہے پپی بھائی کی بارے میں کریں اچھا نوگوڈ آئیڈیا ہاں بٹس آپ کو فون کرتے ہیں بٹس آپ کو فون کرتے ہیں پلیز پلیز نمو صاحب بٹس آپ کو فون کریں نا میں ہی کروں تیرے سارے کام یار پلیز سبرکار یہ بڑھے ہیلو ہیلو بٹس آپ ارے بٹو کیسے ہوئی ہے ہماری بابیاں کیسی ہے اور سنو بٹو وہ جو سامنے والی ہمسائی پہ آپ نے نظر رکھی ہوئی تھی اس کا کیا حال ہے بال بچہ صاحب ٹھیک ہے نا اور یار محمود کیا بتاؤں تیسری بیوی کے پانچویں بیٹے کو موشن لگے ہوئے موشن؟ ارے بھئی تو اسے کھیلے کھیلائے نا ٹھیک ہو جائے گا اور یار محمود صاحب کام کی بات کریں یار ہیلو جیٹ صاحب شکیل کی جان اس میں ہے کس میں؟ نہیں نہیں کس میں نہیں اس میں ہے بٹ صاحب یار ماں جی کیا کر رہی ہیں یار انہیں بتائیں میری جان خطرے میں ہے بہی ہاں ہاں جلیل کی جان خطرے میں ہے وکیل ارے میں وکیل نہیں پولیس والا ہوں بھائی ساری بھائی صاحب غلطی سے فون لگیا تھا آپ کو رانگ نمبر یہ تو وکیل ہی نہیں ہے اوہ ماں جی دردیں ہیلو بٹ صاحب میں خوبصورت بول رہی ہوں بلبلے والی آپ نبیل کی جان کو خطرہ ہیں آپ پلیس جلدی آجائیں آ رہے ہیں بٹ صاحب دیخ پپی میر پتر کو چھوڑ دے میں تیرے سارے پیسے کسی بات ہیں کیون مومو مجھ سے تو آپ لوگ کوئی امید نہ رکھئے گا میں اپنے میئے کی نا کڈنیاں بیچ کے تو پیسے پورے کر دوں گی ارے مومو میری صرف دو ہی کڈنیاں یا تھا تو میں نے ان دو کی چھوٹی چھوٹی ٹوٹے کر کے بیچنے اے بس کرو بکواس اپنی اور میں نے دوسری جگہ بھی جانے پیسے ریکاور کرنے اے پپی تو اے تیری تو مجھے کب نے تلاش تھی اب تیرا سارا بلیک کا پیسہ پکڑا جائے گا پپی اب تُو جیل جا کے پی سی چکی اور تُو بھی چلے گا نبیل جیل کیونکہ تُو نے بھی اٹھ کا پیسہ خرچ ہے بائے بائے نبیل اب ہم تم سے جمعی رات کی جمعی رات جیل میں بلنے آیا کریں گے کھانا لے کر مہموزہ چلے يا جشل مہموزہ موسیقی موسیقی